استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو برلے صغیر پاکو ہند کے بڑے استاد فنکار استاد فتح علی خان کے یانگن میں پیدا ہوئے آپ بنیادی طور پر موسیقی ڈائریکٹر عظیم کوال و موسیقار لیکن اس سے بڑھ کر کوالی کے گلوکار تھے نصرت فتح علی خان کو اردو زبان میں صوفی گلوکار اور جنوبی ایشیا کے سب سے بڑے گلوکار کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے انہوں نے پاپ و کلاسی کی موسیقی کو یک جان کر کے موسیقی کو نئی جہت بخشی انہیں شہن شائق کوالی بھی کہا جاتا ہے ان کی پہلی پرفارمس کی اگر بات کی جائے تو وہ ریڈیو پاکستان کے سالانہ موسیقی کے پروگرام چشن بہارہ کے ذریعے دی اور ان کی پہلی کامیاب کوالی حق علی علی تھی جو دنیا برم میں ان کی شنافت کا باعث بنی نصرت فتح علی خان نے اردو بھی گائی پنجابی بھی گائی اور دوسری زبانوں میں بھی گایا لیکن جس طرح کوالی کو انہوں نے الگ رنگ میں پیش کیا وہ اپنی مثال آپ تھا 1964 میں والد کی وفات کے بعد انہوں نے موسیقی کی تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان سے حاصل کی 1971 میں اپنے چچا مبارک فتح علی خان کی وفات کے بعد وہ کوال پارٹی کے سربراہ بنے اور ابتدائی کامیابی کے بعد اورنٹل سٹار ایجنسیز برمنگم انگلینڈ نے 1980 کے دہائی میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو پورے پاکستان کے لیے باعث فخر تھا نصرت فتح علی خان نے یورپ ہندوستان جاپان پاکستان اور امریکہ میں کئی فلمی آلبم ریلیس کیے وہ مغربی فنکاروں کے ساتھ تعاون اور تجربات میں مصروف رہے اور ایک مشہور عالمی میوزک آرٹسٹ بن گئے اور بہت سے لوگوں کے مطابق نصرت فتح علی خان بلرے صغیر پاک و ہند کے وہ پہلے میوزک آرٹسٹ تھے جو انٹرنیشنلی کچھ اس قدر مقبول ہوئے اور انہوں نے کام کیا کہ وہ آج تک لوگوں کو یاد ہے نصرت فتح علی خان کے خاندان کا تعلق پنجاب بھارت کے شہر جالندر کی بستی شیخ درویش سے تھا نینٹین ایٹ ٹی فائی کے موسم گرمہ میں نصرت فتح علی خان نے لندن میں میوزک آرٹس اینڈ ڈانس فسٹیول میں پیش کش کی انہوں نے انیس سو پچاسی اور انیس سو اٹھاسی میں پیرس میں پرفارم کیا یعنی کہ دنیا کے تمام تر ممالک میں انہوں نے اپنے فنک کا مزہرہ پیش کیا اور جہاں جہاں بھی گئے دات سمیٹی نصرت فتح علی خان کو اپنے پوری گیریر میں عالم لوہار، نور جہاں، جاوید اختر، لطا منگیش کر جیسے کئی جنوبی ایشیائی گلوکاروں اور موسیقاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع بلا اور بلا شبہ وہ لوگ ان کے کام ہی سے معروف ہوئے اور انہوں نے بھی آپ سے استفادہ حاصل کیا لیکن نصرت فتح علی خان کے بقول پیٹر گیبریل کے ساتھ جب انہوں نے کام کیا تو وہ ان کے اپنی مثال آپ تھا اگر آپ کے لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے لیے کام کرنے کے متعلق بات کی جائے تو نصرت فتح علی خان نے متعدد پاکستانی فلموں میں گانے گائے اور ان میں خود بھی پرفارم کیا اور اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے بالی ووڈ کی تین فلموں کے لیے موسیقی تربیت دی جن میں فلم او پیار ہو گیا میں انہوں نے فلم کی مرکزی جوڑی کے ساتھ آن دا سکرین کو جانے کوئی نہ جانے اور زندگی جھوم کر کے لیے گانا گیا اور بہت سے ایسی فلمیں انڈین انڈسٹری کے لیے بھی آپ نے کی اور ان کے لیے موسیقی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ گانے گائے کہ وہ فلم کی شان کو بڑھانے کا باعث بن گئے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین اگر نصرت فتح علی خان کی ذاتی زندگی کی بات کی جائے تو وہ انتہائی ساتھگی کے ساتھ اپنی گھریلو طور طریقوں پر اختیدام پذیر ہوئی اور اپنے خاندان میں ہی آپ نے شادی کی اور اپنی شادی کو مرتے دم تک بھی منظر عام پر کچھ یوں نہیں لایا جیسے اس وقت کی دوسرے فنکار لا رہے تھے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے آخری وقت کی بات کی جائے محترم ناظرین و سامعین تو وہ بڑا تلخ تھا وہ کچھ اس صورت میں کہ آپ کو سہت کے مسائل درپیش ہو گئے تھے اور پھر برطانیہ میں علاج کی غرض سے جانے سے قبل استاد نصرت فتی علی خان یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ دادا دربار کے پاس سے لے جائیں اور دادا صاحب کے دربار پہ جانے کے بعد جب انہیں وہاں سے لے جانے لگے تو آپ دھڑام سے سٹیج سے نیچے گر گئے لوگوں نے آپ کو اٹھایا اور کہا کہ نصرت فتی علی خان صاحب آپ پرفارم کرنے کے قابل اب نہیں رہے آپ کے صحت اس بات کی پرمیشن نہیں دیتی جب آپ صحتیاب ہو جائیں تب ہی آئیں اور پرفارم کریں تو آپ نے ایک بڑا شاندار جملہ کہا کہ میں واپس دوبارہ آؤں یا نہ آؤں ہو سکتا ہے مجھے اس کی محلت بھی نہ ملے لیکن میں دادا صاحب کے پاس ہی آخری مرتبہ پر فارم کرنا چاہتا ہوں اور اسی کے بعد جب آپ پھر انگلینڈ جا رہے تھے تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ نصرت فتی علی خان مل مل کر اپنے گھر کو دیکھتے تھے جب انہوں نے بڑی محنت اور محبت سے بنایا تھا تو پھر اسی کے ساتھ استاد فرح فتی علی خان جو معروف گلکار رات فتی علی خان کے والد ہیں انہوں نے آپ سے کہا کہ استاد صاحب اب کیوں اس قدر دیکھتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا شاید مجھے پھر دوبارہ یہاں آنا نصیب نہ ہو اسی کے بعد محترم سامعین و ناظرین جب استاد صاحب برطانیہ گئے وہاں پر آپ کا آخری وقت بڑے مشکلات میں گزرا اور نوجوانی میں ہی پچپن سال کی عمر میں ہی آپ اس جہان خراب کو الویدہ کہہ گئے تو ان کے مدہوں کے لئے یہ وقت اس سے بھی بہت تکلیف دا تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نصرت فتی علی خان کے گانے ہی ان کا اوڑنا بھی چھونا ہے اور انہیں سن کر ہی وہ اپنی سماتوں کو معتر کیا کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین و ناظرین اگر نصرت فتی علی خان کے معروف گانوں کی بات کی جائے تو ان میں یہ جو ہلکہ ہلکہ سرور ہے یہ تیری نظر کا فطور ہے اسی کے ساتھ ساتھ میرا پیہ گھر آیا اور بہت سے ایسے شاندار گانے جن میں غسن والوں سے اللہ بچائے اور اگر آپ کی کوالیوں کی بات کی جائے تو وہ تو بے شمار ہیں اور اسی بنیاد پر آپ کا نام گنیز بکہ ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا کہ آپ مختلف مقامات پر اپنی آواز کے ایسے سرگم تال جو اس سے پہلے کبھی سننا اور دیکھنا نصیب نہیں ہوئے تو ان کا مزہرہ کیا اور اسی بنیاد پر آپ کا نام گنیز بکہ ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا جو اپنے لئے اور پورے برے صغیر پاکو ہند کے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ساتھ مختلف ہو یورپین کنٹریز کی گورنمنٹ نے بھی آپ کو عزازات سے نوازا اور پاکستان کا سر آپ نے فخر سے بلند کر دیا تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اددال انٹرینمنٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو بھی لائک کر دیں